موسیقی انجمل خدام القرآن نام ہے قرآن کی طرف واپسی کے سفر کی اس تحریک کا جس کا آغاز کرنے والے تھے برے صغیر کے معروف دینی سکولر ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر اسرار احمد ایک طویل عرصہ تک تحریر و تقریر کے ذریعے مسلمانوں کے موجودہ زوال انتشار زبوحالی کے اصل سبب یعنی قرآن حکیم سے دوری کی تشخیص فرماتے رہے اور اصلاع احوال کے لئے قرآن مجید کے حقوق کی ادائیگی پر زور دیتے رہے اسی مقصد کے پیش نظر انہوں نے 1972 میں ایک ادارہ مرکزی انجمل خدام القرآن لاہور قائم فرمایا اس ادارے کی وسط پذیر سرگریوں کے پیش نظر اندرون ملک میں کئی شاخوں کا قیام عمل میں آیا جن میں سے ایک ہے انجمل خدام القرآن سندھ کراچی انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا مرکزی دفتر گلشن اقبال میں واقع ہے اس انجمن کی نگرانی ڈاکٹر اسرار احمد کے بعد ان کے فرزن جناب حافظ آقف سعید صاحب فرما رہے ہیں انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کے تحت کئی زیلی ادارے قائم ہو چکے ہیں جن میں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن اکیڈمی قورنگی، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جہور، قرآن انسٹیٹیوٹ لطیفہ بات اور قرآن مرکز لانٹھی شامل ہیں ان تمام زیلی مراکز میں جدید سہولیات سے عراستہ کلاسز، لائبریریز، مکتبہ جات اور خواتین کے لیے الہیدہ سیکشن قائم ہیں تمام مراکز میں بچوں اور بچیوں کے لیے مدرسے بھی قائم ہیں جن میں اس وقت مجموعی طور پر درجہ ناظرہ میں 892 طلبہ جبکہ درجہ حفظ میں 107 طلبہ زیر تعلیم ہیں قرآن اکیڈمی قورنگی کی امارت میں دیہوب اسلامیک سکول بھی قائم ہیں جہاں الحمدللہ 700 سے زائد طلبہ و طلبات زیر تعلیم ہیں قرآن اکیڈمی ڈیفنس، قرآن اکیڈمی یاسین آباد، قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جہور میں مساجد بھی قائم ہیں جن میں لگ بھگ 500 سے 5000 تک نمازیوں کی گنجائش موجود ہے انجومن کے شعب تعلیم و تربیت کے تحت پانچ مراکز میں رجوع اللہ القرآن کورس تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس کورس میں اب تک مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے پروفیشنل حضرات شرکت کر چکے ہیں اور اب تک تقریباً دھائی ہزار حضرات و خواتین اس سے استفادہ کر چکے ہیں قرآن اکیڈمی یاسین آباد میں رجوع اللہ القرآن کورس کے طلبہ کے لیے ہوسٹل بھی قائم ہے جہاں 56 طلبہ کے لیے قیام و تام کی سہولت بھی دستیاب ہے تمام زیلی اداروں میں سال بھر مختلف اوقات میں دیگر شارٹ کورسز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے قرآن دورہ ترجمہ قرآن کالجز اور یونیورسٹیز میں درس و تدریس میں مصروف ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر انجمن کے دہت ہونے والے انہی کورسز سے فارغ تحصیل ہیں انجمن سے وبستہ یہ افراد شہر کی پانس سے زائد مساجد میں باقائدگی سے خطبہ جمعہ کے فرائز بھی انجام دے رہے ہیں شعبہ تعلیم و تربیت کے تحت مختلف اخبارات اور جرائد میں مزامین کی اشاعت کا بھی احتمام کیا جاتا ہے رمضان المبارک میں نماز تراوی کے ساتھ مکمل دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ گزشتہ روبہ صدی سے باقائدگی سے جاری ہے گزشتہ سال چوبیس مقامات پہ دورہ ترجمہ قرآن اور انیس مقامات پہ خلاصہ مزامین قرآن کی محفل کا بھی انعقاد ہوا جن میں کم و بیشت گیارہ ہزار افراد نے شرکت کی شعبہ مدبوعات کے تحت اب تک تقریباً انسٹھ سے زائد مختلف انوانات کے تحت کتب اور کتابچے شائع ہو چکے ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر انجمن کی سرگرمیوں کے تشہیر کا سلسلہ بھی جاری ہے شعبہ ملٹی میڈیا کے تحت قرآن اکیڈمی ڈیفنس میں ایک سٹوڈیو بھی قائم ہے جہاں انجمن سے وابستہ مدرسین کے پروگرامز بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں یہ ریکارڈ شدہ پروگرامز مختلف ٹی وی چینلز کو فرہام کیے جاتے ہیں اور انجمن کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر بھی اپلوٹ کیے جاتے ہیں شعبہ آئی ٹی کے تحت زیلی اداروں میں لوکل نیٹورک اور انٹرنیٹ کی سرویسز کو مہیا کرنا باقاعدگی سے دیکھ بھال اور آئی ٹی سے متعلق مسائل پر سپورٹ فرہام کی جاتی ہے انجمن کی ویب سائٹ قرآن اکیڈمی ڈاٹ کام کی منٹیننس اس پہ مختلف آڈیوز اور ویڈیوز اور کتب اپلوٹ کرنے کی ذمہ داری بھی اسی شعبے کی ہے مستقبل کے منصوبہ جات میں گلشن مہمار میں ایک مسجد قرآن اکیڈمی اور قلیت القرآن کا قیام اس کے علاوہ گزری میں ایک مسجد کا قیام دی ہوپ اسلامیک سیکنڈری سکول کی توسی اور خواتین کے لیے کالج کا قیام مختلف انوانات پر محاضرات اور کانفرنسز کا انقاط سوشل سائنسز پر ریسرچ سیل کا قیام میڈیا سیل کا قیام ویب قرآن چینل کا اجرہ اور ویب سائٹ کے ذریعے ملک بھر کی اکیڈمیز کو انٹل لنگ کر کے ایک پورٹل پر نمائندگی دینا اور اکیڈمیک ڈیٹا مینجمنٹ سوفیر کی تیاری جیسے منصوبے بھی شامل ہیں حالات اگرچہ موافق نہیں تاہم انجمن خدام القرآن سندھ کراچی کا یہ ادارہ اپنی تمام تر مالی مشکلات اور دشواریوں کے باوجود رجوع القرآن کی دعوت کے لیے حد تل مقدور سرکر میں عمل ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کی توفیق اور صاحب خیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ بھی اللہ ہی کی تائید و نصرت اور اہباب کے تعاون سے منصوبہ جات پائے تکمیل کو پہنچیں گے اور احیاء اسلام کے زمن میں یہ ادارہ ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ